فلم ڈیریکٹر بیویک اگنی ہوتری نے دا ویکسین بار کی ٹکٹے کرین سستی جانتہ نے دے ڈالے مزیدار رییکشنز ایسی بیز ذاتی کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا دکشمیر فائلز فلم بنانے والے ڈیریکٹر بیویک اگنی ہوتری نے ایک فلم ریلیز کی دا ویکسین بار فلم کو ریلیز کیے قریب بیس دن ہونے جا رہے ہیں لیکن فلم کا پرفومنس اتنا برا ہے کہ ڈیریکٹر کو درشکوں سے منتیں کرنا پڑ رہی ہے کہ ہماری فلم دیکھ لو آپ تو ٹکٹ بھی سستی کر دیا ہے بیویک اگنی ہوتری نے درشکوں کو فلم دکھانے کے لیے کئی طرح کے پریاس کیے لیکن جنتہ سرے سے فلم کو نہ کار دیا ہے ڈیریکٹر بیویک اگنی ہوتری نے بائی ون گیٹ فن فری کا بھی آفر رکھا لیکن وہ بھی کام نہیں آیا اب بیویک اگنی ہوتری نے فلم کی ٹکٹ ماتر 112 روپے کر دی ہے لیکن کوئی بھی درشک اس فلم کو دیکھنے کے لیے دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے بیویک اگنی ہوتری نے فلم کی ٹکٹ سستی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا اعلان اب کے اول 112 روپے میں بھارت کی پہلی بھی گیان فلم The Vaccine Wall A True Story کا آنندے اسے اپنے پریوار کے ساتھ دیکھے بیویک اگنی ہوتری کے سالان کے بعد جنتا نے انہیں یہ کہہ کر ٹرول کر دیا ہے کیا مول کے باؤ بیچو گے ٹکٹ تب بھی کوئی نہیں دیکھے گا جھوٹی کہانی جنتا نے بیویک اگنی ہوتری کو ٹرول کرتے ہوئے کہا آلو لو پیاس لو گو بھی لو ٹاماٹر لو گھیا لو بندی لو ایک ایوزر نے لکھا والی وڈ کے اتحاس میں پہلی بار کوئی نردیشک اپنی فنگ کے لیے خصے بھی ایک مانگ رہا ہے نبے 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 کا دو ایک سو بارہ ایک سو بارہ کا ایک کولڈرنگ فری آ جاؤ آ جاؤ ایک ایوزر نے لکھا بھائی جتنے امپریشنس پوسٹ پہ ہیں اس کے آدھے بھی لوگ رہنگ جائیں گے یہ مووی نہیں چلے گی بیکار کی کوشش مت کرو اوٹی ٹی پہ ڈال دو کاؤسٹ نکل آئے گی ایک ایوزر نے لکھا بھائی اب تو پیچھا چھوڑ دو ایسے تو کوئی رہڑی پٹری والے کیلے بھی نہیں بھیجتے ہیں وہ بھی دو تین بار آواز لگاتے ہیں کسی کو لینا ہے تو لو نہیں تو نکلو یوں تو ہمیشہ ٹویٹ پر لگا رہتا ہے پھر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا اگر ایک سو بارہ روپے اور پاپ کارنڈ وہ کوڈرنگ سامنے سے بھی دو گے تو بھی نہیں آئیں گے دو ویکسین بار کو لے کر ڈریکٹر بھی بیک اگنی ہوتی کہ سلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بال آئیکن پرس کریں تاکہ دیج دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں